دبائی میں گزشتہ چند ماہ سے دبائی ایکسپو 2020 کی 29 جاری ہے جس میں دنیا بھر کے ممالک نے اپنی ثقافت اور اپنے رواج کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس دبائی ایکسپو 2020 میں پاکستان پیویلین بھی موجود ہے اور انہی چند ماہ کے دوران دنیا بھر سے آنے والے سیاہ اور ٹورس سب سے زیادہ جن پیویلین میں جا چکے ہیں اس پہ پاکستان بھی شامل ہے اور پاکستان ان کے ٹاپ ٹین کی فیرست میں شامل ہے جن پیویلین کو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت کی جانب سے اس پیویلین کی تیاری اور پاکستان کی ثقافت چاروں صوبوں کے کلچر اور رواج کو دکھانے کے لیے بے تہاشا محنت کی گئی ہے جس کو دنیا بھر کی جانب سے سراہا بھی جا رہا ہے اور صرف دنیا بھر کی جانب سے نہیں بلکہ ایکسپو 2020 کے کئی ایوارڈ بھی پاکستان اپنے نام کر چکا ہے ایک حالیہ خبر کے سامنے ایکسپو 2020 میں موجود پاکستان پیویلین کے لیے ایک اور بڑا ایوارڈ سامنے آ گیا ہے برج سی ایوارڈ جو کہ بیس پیویلین ایکسٹریرڈ ڈیزائن کے حوالے سے ہے یہ پاکستان پیویلین نے اپنے نام کر لیا ہے پاکستان پیویلین کو بیرونی طرز پر ڈیزائن کرنے پر پاکستان کو برج سی ایوارڈ ملا ہے ایکسپو 2020 رسل اکتوبر 2021 میں شروع ہوا پاکستان کے فورن منسٹر کی جانب سے اس ایکسپو 2020 پاکستان کے پیویلین کا آغاز کیا گیا اور صرف چند ماہ کے اندر یعنی فروری کے میڈ تک پہ یہاں پر تقریباً دس لاکھ سے زائد وزٹر پاکستان پیویلین کو وزٹ کر چکے تھے اور پاکستان کے کلچر کو دیکھ چکے تھے پاکستان پیویلین کے افیشل ٹویٹرگاؤن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ برج سی ایو کی جانب سے بیس پیویلین ایکسٹریرڈ ڈیزائن کا ایک کامپیٹیشن رکھا گیا جو کہ پاکستان پیویلین نے اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کے پیویلین کا ڈیزائن دراصل راشد رانہ نے بنایا تھا جو کہ پاکستان سے ستارہ امتیاز بھی ہیں پاکستان پیویلین کی جانب سے راشد رانہ کا شکریہ بھی ادا کیا کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پیویلین کا ڈیزائن اتنی جافشانی سے بنایا کہ پوری دنیا میں اس کو پسند کیا گیا اور پاکستان یہ ایوارڈ بھی جیت کیا ہے راشد رانہ پاکستان حکومت سے ستارہ امتیاز بھی ہیں جو کہ پاکستان میں سویلین ایوارڈز میں ایک بڑا ایوارڈ تصور کیا جاتا ہے